نمزکار دوستوں آج بھارت اور نیزلینڈ کے بیج 30-20 مقابلہ کھیلا گیا اور یہ میچ بارش کے کارنٹ رد ہو گیا لیکن بھارت نے اس سریز کو ایک زیرو سے پرنام کر لیا ہے وہیں ٹروفی سیلیبریشن کے وقت بھارتی کپتان ہاردک پانڈے نے سنجیو سیمسن اور امران ملک لے کچھ ایسا کیا جس نے سب ہی قدل جیت لیا جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ہاردک پانڈے کو ایک بہترین گپتان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجے گا دوستوں بھارت اگر کی ٹیم اور نیزلینڈ کے بیچ کھیلا گیا منگلوار کو بھارت سے بعد ہی تیسرا اور آخری 20 میچ ٹائی رہا اسی کے ساتھ بھارت نے تین میچوں کی سریز پار ایک زیرو سے قبضہ کر لیا ہے سریز کا پہلا میچ بھارت کے کارن نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد بھارت نے دوسرے میچ کو جیت سریز میں بھڑت لے لی تھی تیسرے میچ میں میجوان ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 19.4 اوبر میں 160 ٹرنوں پر ڈھیر ہو گئی نیزلینڈ کے لئے اس میچ میں ڈیون کانوی نے شاندار ارچ تکیہ پاری کھیلی انہوں نے 59 گیندوں میں 5 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 69 ٹرنوں کی پاری کھیلی ان کی علاوہ گلین فلپس نے 33 گیندوں پر 5 چھکے اور 3 چھکوں کی مدد سے حالانکہ نیزلینڈ کا نیچلا کرم کچھ کمال نہیں کر پایا اور اسی لئے کیوی ٹیم مشاہل سکور تک نہیں پہنچ سکی بھارت کی ورڈ سے سیراج اور آشتیپ نے زبردست گیند بازی کی اور چار چار وکیٹ دیئے وہیں عشر پٹیل کو ایک وکیٹ ملا دوستوں بھارتی ٹیم کے سامنے لکشیں زیادہ بڑھا نہیں تھا لیکن اسے اچھی شروعات نہیں ملی رشاپاند اور رشان کشن کی سلامی جوڑی جلدی پاوینن لوٹ گئی دوسری اوبر کے آخری گیند بھی ریڈم ملنے نے کشن کو آؤٹ کیا پاند ٹیم ساؤدی کا شکار بنے پہ 11 رنہی بنا پائے شیہ ساہیر ساؤدی کی گیند پر بینہ خادہ کھولے آؤٹ ہو گئے وہیں سوری کمار یادہ بھی اس میچ میں 16 رنہی بنا پائے اور اس ساؤدی کی گیند پر پاوینن لوٹ گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا اور دیپا ہودیا پائے ٹیم کو جیت دلانے کی ذمہ داری تھی یہ جوڑی آگے بڑھ رہی تھی اور تب ہی بارش آگئی اور میچ کو روک دیا گیا پانڈیا تب تیس اور ہودیا نورن مہا کر کھیل رہے تھے بھارت نے اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے نو برہ میں چار وکیٹ کھو کر پچھترن بنا لیے تھے لیکن تب ہی بارش آگئی اور میچ نہیں ہو سکا بارش نہیں رکنے کی وجہ سے امپائروں نے میچ کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ڈکورت لویس نیم کے تحت میچ ٹائپ پر ختم ہوا اور اس طرح بھارت نے اس سریس کو ایک زیروں سے اپنے نام کر لیا ہے وہی دوستو ڈروفی سیلیبریشن کے وقت بھارتی کپتان ہاردک پانڈے نے سنجو سیمسن اور عمران ملک کے لئے کچھ ایسا کیا جس نے سبھی کا دل جیت لیا سریس جیت کے بعد کپتان ہاردک پانڈے کو تو ان کے پورو کوچ روی شاستریں ٹروفی سنپی پانڈے نے ٹروفی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہوں نے ایک دل چھو دینے وارا واقع کیا ٹروفی لینے کے بعد انہوں نے کہا میں یہ ٹروفی سنجو، گل، کلدیب اور عمران ملک کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں انہیں اس سریس میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا بھلے ہی سنجو سیمسن، عمران ملک، شمان گل اور کلدیب یادب کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا لیکن وہ ہماری اس ٹیم کے اہم عصہ ہے اور وہ بھی اس ٹروفی کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے ہم ہیں اسی لئے اس ٹروفی کو انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ہماری کافی زیادہ آلوچنا ہوئی ہے کہ ہم نے سنجو کا موقع نہیں دیا لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے رسطے کافی اچھے ہیں سنجو بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیوں باہر بیٹنا پڑا تھا ونڈے سریز میں سنجو کھیلیں گے اور میں آشاء کرتا ہوں کہ وہ اس سریز میں اپنا کمال کا پرشن دکھائیں گے دوستو ہاردیک پانڈے کے اس جیسٹر نے سبی کا ذل جیت لیا ہے دوستو اب ہاردیک پانڈے کے اس واقعے پر کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا